ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور تباہ دیں اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مصول ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس روم طلباء اور طالبات سے بھرا ہوا تھا ہر کوئی خوشگپیوں میں مصروف تھا کانپڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی اتنے میں پرنسیپل کلاس روم میں داخل ہوئے کلاس روم میں سناٹا چھا گیا پرنسیپل صاحب نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک صاحب کا تعرف کراتے ہوئے کہا یہ ہمارے کالیج کے ویسٹنگ پرفیسر انساری ہیں آپ مفقر دانشوار اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں یہ آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے کچھ گروہ بتائیں گے ان کے کئی لیکچر ہوں گے جو سٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہوں وہ ان کے لیکچر میں بقائدگی سے شریک ہوں اب یہاں سے ہم پہلا سبق سیکھیں گے اس پر توجہ دیجئے گا اور عمل کرنا زیادہ ضروری ہے کلاس روم میں سناٹا تاری تھا طلباء کی نظریں کبھی پرفیسر کی طرف اٹھتیں اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف پرفیسر کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا سوال تھا ہی ایسا ویسٹنگ پرفیسر انساری نے حال میں داخل ہوتے ہوئی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی پھر اپنا رخ طلباء کی طرف کرتے ہوئے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوے بغیر اسے چھوٹا کر دے یہ ناممکن ہے کلاس کے ایک ذہین طالب علم نے آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں باقی طلباء نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی پرفیسر نے گہری نظروں سے طلباء کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ہی اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی اب اوپر والی لکیر کے سامنے یہ لکیر چھوٹی نظر آ رہی تھی پرفیسر نے چاک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا آپ نے آج اپنی زنگی کا ایک بڑا سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنام کیے بغیر ان سے حسد کیے بغیر ان سے الجے بغیر ان سے آگے کس طرح نکلا جا سکتا ہے آگے بڑھنے کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے اس خواہش کی تکمیل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہو پاتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجے بغیر خود کو طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے دوسروں سے الجے بغیر آگے بڑھنا ترقی کا صحیح طریقہ ہے یہ طریقہ فرد کے لیے بھی بہتر ہے اور قوموں کے لیے بھی اس طریقے پر اجتماعی طور پر ہمارے پڑوسی ملک چین نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے اور بہترین نتائج حاصل کیے ہیں دوسرا سبق دوسرے دن کلاس میں داخل ہوتے ہی پروفیسر انساری نے بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا سفید کاغذ چسپا کر دیا اس کے بعد انہوں نے اس سفید کاغذ کے درمیان میں مارکر سے ایک سیاہ نکتہ ڈالا پھر اپنا روح کلاس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سب نے ہی یک زبان ہو کر کہا ایک سیاہ نکتہ طلبات تجب کا اظہار کر رہے تھے سر بھی کمال کرتے ہیں کل لکیر کھینچی تھی آئی نکتہ بنا دیا ہے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا حیرت ہے اتنا بڑا سفید کاغذ اپنی چمک اور پوری آب و تاب کے ساتھ تو تمہاری نظروں سے اوجل ہے مگر ایک چھوٹا سا سیاہ نکتہ تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے زنگی میں کیے گئے لاتادات اچھے کام سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں جب کوئی غلطی یا خرابی محض ایک چھوٹے سے نکتے کی مانت ہوتی ہے لوگوں کی اکثریت دوسروں کی غلطیوں پر توجہ زیادہ دیتی ہے لیکن اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے آپ کی ساری زنگی کی اچھائیوں پر آپ کی کوئی ایک کتہی یا کسی غلطی کا ایک سیاہ نکتہ ان کو زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے آپ آدھا گلاس پانی کا بھر کر اگر سو لوگوں سے پوچھیں گے تو کم از کم اسی فیصد کہیں گے آدھا گلاس خالی ہے اور بیس فیصد کہیں گے کہ آدھا گلاس پانی سے بھرا ہے دونوں صورتوں میں بظاہر فرق کچھ نہیں پڑتا لیکن درحقیقہ یہ دو قسم کے انداز فقر کی نمائنگی کرتے ہیں ایک منفی اور دوسرے مصبت جن لوگوں کا انداز فقر منفی ہوتا ہے وہ صرف منفی رکھ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جبکہ مصبت ذہن کے لوگ ہر چیز میں خیر تلاش کر لیتے ہیں ہماری زنگی کے معاملات میں لوگوں کے رد عمل گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں جیسے روایتی جملے ہمیں ہمیشہ دو راہوں پر گمزن کر دیتے ہیں یہ دو راہی فیصلہ لینے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اس صورتحال میں صرف نفسیاتی الجن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں اس لیے آپ مستقبل میں کوئی بھی کام کریں کوئی بھی راہ جنیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ہر شخص کو مطمئن نہیں کر سکتے تیسرا سبق تیسرے دن پروفیسر نے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ایک گلاس اٹھایا جس کے اندر کچھ پانی موجود تھا انہوں نے وہ گلاس بلند کر دیا تاکہ تمام طلباء اسے دیکھ لیں سر کیا اب وہی فلسفیانہ سوال تو نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے ایک طالبین نے جملہ کستے ہوئے کہا پروفیسر نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور کہا نہیں آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس گلاس کا وزن کیا ہوگا پچاس گرام سو گرام ایک سو پچیس گرام سب اپنے اپنے انداز سے جواب دینے لگے میں خود صحیح وزن بتا نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کا وزن نہ کر لوں پروفیسر نے کہا لیکن میرا سوال جے ہے کہ کیا ہوگا اگر میں اس گلاس کو چند منٹوں کے لیے اسی طرح اٹھائے رہوں کچھ نہیں ہوگا طلب علموں نے جواب دیا ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو ایک گھنٹے تک یوں ہی اٹھائے رہوں تو کیا ہوگا پروفیسر نے پوچھا آپ کے بازو میں درد شروع ہو جائے گا طلبان میں سے ایک نے جواب دیا تم نے بالکل ٹھیک کہا پروفیسر نے تائیدی لہجے میں کہا اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو دن بھار اسی طرح تھامے رہوں تو پھر کیا ہوگا آپ کا بازو شل ہو سکتا ہے ایک طلب علم نے کہا آپ کا پتھا اکڑ سکتا ہے ایک اور طلب علم بولا آپ پر فالچ کا حملہ ہو سکتا ہے آپ کو سپتال لازمی جانا پڑے گا ایک طلب علم نے جملہ کسا اور پوری کلاس کہکے لگانے لگی بہت اچھا پروفیسر نے بھی ہنستے ہوئے کہا پھر پوچھا لیکن اس دوران کیا گلاس کا وزن تبدیل ہوا نہیں طلب علموں نے جواب دیا تو پھر بازو میں درد اور پتھا اکڑنے کا سبب کیا تھا پروفیسر نے پوچھا طلب علم چکرا گئے گلاس کا بہت دیر تک اٹھائے رکھنا بہتر ہوگا کہ اب گلاس نیچے رکھ دیں ایک طلب علم نے کہا بلکل صحیح استاد نے کہا ہماری زندگی کے مسائل بھی کچھ اسی قسم کی ہوتے ہیں آپ انہیں اپنے ذہن پر چند منٹ سوار رکھیں وہ ٹھیک لگتے ہیں انہیں زیادہ دیر تک سوچتے رہیں دیر تک تھامے رہیں تو وہ آپ کو فالی زیادہ کر دیں گے آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے دیکھیں اپنی زنگی کے چیلجز کے بارے میں سوچنا یقیناً اہمیت رکھتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر دن کے اختتام پر سونے سے پہلے ان مسائل کو ذہن سے اتار دیا جائے اس طریقے سے آپ کسی قسم کے ذہنی تناؤں میں مبتلا نہیں رہیں گے اگلی صبح آپ تر و تازہ اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ بیدار ہوں گے اور اپنی راہ میں آنے والے کسی بھی ایشو کسی بھی چیلنج کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں گے لہٰذا گلاس کو یعنی مسائل پر غیر ضروری سوچ و بچار کو نیچے رکھنا یاد رکھیے گا چوتھا سبق پرفیسر نے کہا کہ کل ایک طالب پلاسٹک کا ایک شفاف تھیلہ اور ٹیماتر ساتھ لائے جب طلبہ تھیلہ اور ٹیماتر لے آئے تو پرفیسر نے کہا کہ آپ میں سے ہر طالب علم اس فرد کے نام پر جسے آپ نے اپنی زندگی میں معاف نہیں کیا ایک ایک ٹیماتر چن لیں اور اس پر اس فرد کا نام اور تاریخ لکھ کر اسے اپنے پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالتے جائیں سب نے ایک ایک کر کے یہی عمل کیا پرفیسر نے کلاس پر نظر ڈالی تو دیکھا بعض طالب علموں کے تھیلے خاصے بھاری ہو گئے پھر پرفیسر نے سب طالب علموں سے کہا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے آپ سب ان تھیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لیے پیریں رات کو سوتے وقت اسے اپنے بیٹ کے سرحانے رکھیں جب کام کر رہے ہوں تو اسے اپنی میز کے برابر میں رکھیں کل ہفتہ پرسوں اعتوار ہے آپ کی چھٹی ہے پیر کے روز آپ ان تھیلوں کو لے کر آئیں اور بتائیں آپ نے کیا سیکھا پیر کے دن سب طالب علم آئے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے سب نے بتایا کہ اس تھیلے کو ساتھ ساتھ گھسیٹے پھرنا ایک آزار ہو گیا قدرتی طور پر ٹماتروں کی حالت خراب ہونے لگی وہ پلپلے اور بدبودار ہو گئے تھے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اس ایکسرسائز سے کیا سبق سیکھا سب طلباء اور طالبات خاموش رہے اس ایکسرسائز سے یہ واضح ہوا کہ روحانی طور پر ہم اپنے آپ پر کتنا غیر ضروری وزن لادے پھر رہے ہیں ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اپنی تکلیف اور اپنی منفی سوچ کی کیا قیمت چکا رہے ہیں ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا کسی پر احسان کرنا اس شخص کے لیے اچھا ہے لیکن دوسرے کو معاف کر کے ہم خود اپنے لیے لاتادات فوائد حاصل کرتے ہیں جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے سوچتے ہیں اس وقت تک ہم کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا خون جلاتے ہیں اپنے آپ کو عذیت اور مشکت میں مبتلا رکھتے ہیں بدلے اور انتقام کی سوچ گلے سڑے ٹماتروں کی طرح ہمارے باطن میں بدبو پھیلانے لگتی ہے معاف نہ کرنا ایک بہوج بن کر ہمارے ایساپ کو تھکا دیتا ہے پانچمہ سبق آج ہم نہیں پڑھیں گے پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا سارے طلبہ حیران و پریشان ایک دوسرے کا مو تکنے لگے آپ دو دن ٹماتروں کا تھیلہ اٹھائے تھک گئے ہوں گے اس لیے آج آپ کے لیے چھے کافی میری طرف سے اسی دوران لکچر حال میں کالج کا پیون داخل ہوا اس کے ہاتھ میں کافی کے دو بڑے سے جگتے ساتھ ہی بہت سے کپ تھے چینی کے کپ پلاسٹک کے کپ شیشے کے کپ ان میں سے بعض سادے سے کپ تھے اور بعض نہیت قیمتی خوبصورت اور نفیس پروفیسر نے تمام طلب علموں سے کہا کہ سب اپنی مدد آپ کے تحت وہ گرمہ گرم چائے کافی خود لے لیں انشاءاللہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ آپ کو کل بتائیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مصول ہو جائے گی موسیقی